یہ میرے پاس یہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ٹینک ہے یہ پانی ہے یہ بوتل راکر لینچر ہے جی ہاں یہ عزمہ بخاری صاحبہ میں آپ کو دکھاتا چلوں اکے فورٹی سیون بھی دکھاتا چلوں شاید آپ نے نہ دیکھی ہو یہ اکے فورٹی سیون ہے جی ٹینک اکے فورٹی سیون اور دندے گھلیلے ہمارے پاس یہ اپنے بچوں کا سمان اپنے دفاع کا سمان ہے ہمارے پاس بکواس کرتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں انشاءاللہ پر امن احتجاج کریں گے ڈی چوک ضرور جائیں گے ہمیں دو دن لگے یا تین دن لگے ہمارا قائد کا حکم ہے ہم اس کی حکم کی لبے کہیں گے اگر عمران خان نے کہا عمران خان نے کہا کہ فاجی صاحب یہ فرعون منحوس اور جو بیٹھ ہوئے چیف جسٹس ان کے سامنے ہم بھی احتجاج کریں گے یہ کوئی چیز نہیں ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین 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 پاکستان کے ساتھ آپ کا میزان کوئی رہی ہے ہر سے خدمت ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دی چوک کی طرف روض ہوا ہے دوسری جانب پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے ظلم و فستہ یہ جا رہی ہے دوسری جانب کارکنان موجود ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں پولیس کا دیکھ سکتے ہیں یہ آگ جلا کر یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے اور یہاں پر اس قدر شیلنگ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر ساس تک لیا مشکل ہو چکا ہے کارکنان ڈٹے ہیں مولے کے جی کس قدر شیلنگ کی جا رہی ہے کس قدر نیتی پاکستان ہی وہاں پر ظلم ڈایا جا رہا ہے کیا کہیں گے بھائی جانب اسلام علیکم جی اس وقت یہاں پہ ہائیوے پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی چوک بھی کنٹینروں کی بمار لگائی گئی ہے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندی نے ثابت کر دیا نکل کے یہ پورا پندی نکل چکا ہے اسلام آباد نکل چکا ہے اور پورے ملک سے کافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کارکنان بھی پورے ملک سے یہاں پہ موجود ہیں مگر بڑا کافلہ بڑا کراؤٹ علی امین گندہ پور کا پہنچنے والا ہے یہ آپ مجھے بتائیں کون سے کون سی بندوق کے لے کر آ رہے ہیں وہ بتائیں مجھے کون سے تیار لے کر آ رہے ہیں جی یہ میرے پاس یہ جو ہے نا یہ دیکھ لیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ٹینک ہے یہ پانی ہے یہ بوتل راکر لینچر ہے جی ہاں یہ عزمہ بہاری صاحبہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ایک اے فورٹی سیون بھی دکھاتا چلوں شاہد آپ نے نہ دیکھی ہو یہ ایک اے فورٹی سیون ہے جی ٹینک اے فورٹی سیون اور دندے غلیلے ہمارے پاس یہی اپنے بچوں کا سمان اپنے دفعہ کا سمان ہے ہمارے پاس بکواس کرتے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ کارکنان پیٹی اے کے لڑا کے پیٹی اے کے کارکنان جو ہے انتشاری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرہ میں دکھا سکیں کسی کے ہاتھ میں دندہ ہے بھئی جان دکھیں دھارا کسی کے ہاتھ میں دندہ کسی کے ہاتھ میں داتر لینچر کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو تو آپ دکھا سے دیکھ سکتے ہیں آکر اگر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے نہتے کارکنان پر ظلم دھے جا رہے ہیں آپ دیکھیں پولیس پولیس کی جانب سے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور نہتے کارکنال پر ڈنڈے بڑھ سائے جا رہے ہیں آپ کا یہاں پر آپ کا یہاں پر منازر دکھائے رہے ہیں جی یہ درے ہوئے ہیں سارے درے ہوئے ہیں یہ فرحون بیٹے ہوئے ہیں آپ دیکھ لو ہم پورامن احتجاج کر رہے ہیں پرامن احتجاج آئی نہ ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کرو یہ موسین نکوی آئی ہے پالتک کتے کو آج بربریت دیکھو لیکن ہم ان ظلم سے نہیں ڈرنے والا اور ہم ایک مہینے لگے چاہے دو مہینے لگے ہم جائیں گے ڈی چوک اپنا احتجاج ریکوارڈنگے دو ماہ لگے چاہے جتنی بھی دیر لگے ڈی چوک جائیں گے جی یہاں پر شیلنگ کی گئی ہے وہاں پر ڈنڈے برسائے گئے پتھراؤں کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے اس طرف جو ہے وہ پولیس نے کارکنان پر حلہ بولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوسری جانب کارکنان میں موجود ہیں اور اس کے باوجود یہاں پر کھڑے ہیں اور کارکنان کا یہی کہنا کہ ہمیں جتنا بھی ٹائم لگے ڈی چوک پہنچ کے رہیں گے جو کچھ مرضی کر لیں جتنی بھی ان کو فستہ یہ ڈانی ہے کہ ڈالیں جتنا مجید ظلم کر لیں جبر کر لیں لیکن ہم فیض آباد پہنچ کر ہی رہیں گے اس طرف دکھائیں جی اسلام آباد پولیس اس طرف بھی موجود ہے اور اس طرف بھی شیلنگ کی جا رہی ہے اور آپ کو اس وقت اس وقت دکھا رہے ہیں جی آپ دے سکتے ہیں جی شیلنگ کی جا رہی ہے جی پولیس کی جانب سے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی لائے مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جارہی ہے جی آپ دے سکتے ہیں کارکنان نہتے کارکنان موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے حاضر میں کوئی پتر نہیں ہے کوئی ڈڑنا نہیں ہے کوئی اتھیار نہیں ہے ادھر دوسری جانب سے آپ دیکھیں شیلنگ کی جارہی ہے نہتے کارکنان پر شیلنگ کی جارہی ہے اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں جی آپ کو یہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں جی کارکنان آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی چوک کی طرف جو ہے روا دبا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ڈی چوک پہنچ کر ہی رہیں گے کیا کہیں گے بھائی جان ہم بس کیا کہ سکتے ہیں یار یہ دیکھیں یہ تو آسو گیس مار رہے ہیں ہم تو اپنا قائد کو بولتے کہ او بار یہ حکومت ہے یہ پیلیں گے انشاءاللہ جب ہماری باری آئے گی ہم ان کو دیکھیں گے یہ کیسے حکومت کریں گے ہاں عمرال خان زندہ بار جب ہماری حکومت آئے گے جی آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں جی کس قدر شیلنگ کی گئی ہے جی کس قدر وہاں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو مناصر کیا کہیں گے اتنا ظلم جبر کچھ نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے ہم انشاءاللہ پرامن احتجاج کریں گے ڈی چوک ضرور جائیں گے ہمیں دو دن لگے یا تین دن لگے ہمارا قائد کا حکم ہے ہم اس کی حکم کی لبے کہیں گے اگر عمران خان نے کہا گھر کے سامنے احتجاج کرو خدا کی قسم ہم ان کی گھر کے سامنے احتجاج کریں گے مسئلنگ نے کوئی کو لگایا ہے وہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کر رہا ہے یہ فیصل وارڈا مسئلنگ نے یہ پلتو کو اگر عمران خان نے کہا کہ فازی شاہ یہ فرعون منحوس اور جو بیٹا ہوئے چیف جسٹس اور ان کے سامنے ہم بھی احتجاج کریں گے یہ کوئی چیز نہیں ہے ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ اسلامات پولیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس نظام سے کوئی طاقتور رہی ہے کوئی بہلیو نہیں ہے پاکستانی عوام کی کوئی دیکھیں کس قدر یہاں پر گھنڈا کرتی آپ دیکھیں کہ اس طرح چلتے آ رہے ہیں شہلی کی جا رہی ہے بدماشی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے نیاتے کارکران موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی ہاتھ میں اس قدر ظلم ڈایا جا رہا ہے لیڈیز کو گھر سے بھگا لیا ریڈیز بیچارہ ہے جرس جا رہا ہے ادھر اسے گھر میں انہوں نے گھر میں شیلنگ کی ہے بیچارہ زخمی بھاگ رہے لیڈیز بھاگ رہے ان کو شرم دیا رہی ہے لیکن خباتین پر شیلنگ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے کی بات ہے جی دیکھ سکتے ہیں جی ادھر آجو ادھر آؤ جی ادھر آئیں جی ادھر آئیں جی اور دکھائیں جی